اسلام علیکم دوستو ہاتھ لینے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے ایک ایسا ای منصوبہ مندر عام پر آیا ہے جو کئی سالوں سے خفیہ طور پر جاری ہے جس میں ڈائناسوز کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ منصوبہ کس حد تک کامیاب ہو چکا ہے کیا سائنس اس قدر سرائیت رکھتی ہے کرونسان پہلے جو چیز اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ زندہ کر سکے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے اگاہ کریں گے دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسٹوریکل افیشنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والے ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکتے دوستو آج کے ٹپے کا آگاز کرتے ہیں مزد ناظرین اگرامی ایک انگلش مہرے ہیوانار اور اور سان پہلے ڈائناظرز اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے ان کو سینسی ٹکنالوجی کی مدد سے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے اور آنے والے چند سالوں میں حدرت انسان ڈائناظرز کو اس دنیا میں دیکھ پائے گا اس عجیب و غریب فلسفے کو سائنسی ڈیفائن کر سکتی ہے لہٰذا ہم اس مفروضے کے اہم پیلوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس بات کا علم ہو سکے کہ سائنس اس کے متعلق نکتہ نظر کیا رکھتی ہے وحضرز دوستوں ڈائناظرز کو دوسری زندگی دینے کے لیے ایک منصوبہ عرصہ ادراز سے خفیہ طور پر جاری ہے دنیا کے ماہرین اہوانات اس پر ریسرچ کر رہے ہیں ان کی ریسرچ اس صد تک کام جاب ہو چکی ہے کہ آنے والے دس سالوں تک ڈائناظرز سے مشابیت رکھنے والا ایک جانور لیبارٹری میں تیار کیا جائے گا دوستو اس منصوبے کو چلانے اور مکمل کرنے میں بے پناہ نالج کی ضرورت ہے اور آپ کو بتا دوں اس منصوبے کو چلانے کے لیے اربو ڈالرز کی ضرورت ہے اور اس منصوبے کی فنڈنگز بھی دجالی تنظیموں کی جانب سے کی جا رہی ہے یا پھر ایسی امیر شخصیاں جو اس پرگرام میں دلچسپی رکھتی ہیں ناظرین اگرامی ڈائنر سوز کو اس دنیا میں دوبارہ واپس لانے کے لیے دن رات کوشش جاری ہے ناظرین اگرامی سائنس دان ڈائنر سوز کا ڈی اینے تلاش کر رہی ہیں سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ اگر ڈائنر سوز کا ڈی اینے مل جائے تو اسے لیبارٹری میں جدید ٹکنالوجی کے باعث ایک جانور میں تبدیل کیا جا سکتا ہے سال انیس سو اسی میں ایک ڈاکٹرز نے اپنی ریسرچ حفیت طور پر جاری شروع کر رکھی تھی اس منصوبے کو ڈی اینے ریسرچ کا نام دیا گیا اس تحقیق کے مطابق ایک قدیمی چٹان سے ملنے والے مچھر میں ڈائنر سوز کے ڈی اینے کے اثار میں دیا کیونکہ اس مچھر نے زمانہ قدیم میں ایک ڈائنر سوز کو کٹا تھا اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں دوستوں آپ نے جلسک پرنامی فلم تو ضرور دیکھی ہوگی دوستو اس فلم کا تیم بھی ایک قدیم کتاب سے لیا گیا ہے اس کتاب کے مصنف مائیکل چریچٹون ہے یہ کتاب سن انیس سو اسی میں جاری کی گئے تھی دوستو اسی مہم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تحقیق شروع کی گئے کہا جاتا ہے کہ سال دو ہزار تک اس ریسرچ کو ریجیکٹ کر دیا تھا اسے محض ایک منگڑت بات سمجھ کر ٹال دیا گیا تھا لوگ اس بات پر حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے جو چیز کروڑ سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے اس کا ڈی این اے ایک مچھر میں کیسے پایا جاتا ہے کیا ایسا ممکن ہے محضور ناظری اس مفروضے کو لے کر کئی سیسدان سنجیدہ بھی تھے انہوں نے پھر بھی اس پروجیکٹ پر کام چاری رکھا اور ڈائناسورس کے ڈی این اے کی تلاش جاری رکھی بل آخر ایک مائرے ایوانات میری کو کسی عطا کامیابی ہو اس خاتون کا دعویٰ تھا کہ اس نے مختلف جنور پر ڈی سرچ کر کے ڈائناسور کے جسم میں پائے جانے والے پونی جینز تلاش کر لیے ہیں جس کے بعد چند سنسانوں نے اس پروجیکٹ کو ویریفائیڈ کیا میری کا دعویٰ بلکل سچائی پر مبنی تھا لیکن ایک بات اور سامنے آئے کہ یہ خوش ڈائناسورس کو اس دنیا میں واپس لینے کے لیے ناکافی ہے ریسارچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ ملنے والے خلیات اور رگیں شوتر مرخ سے بہت زیادہ مشابیت رکھتی ہیں لیکن ان سے ڈائناسورس کی واپسی ناممکن ہے یعنی تمام تر ریسارچ کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اس پروجیکٹ کے مالک نے ایک بیان دیا اور بتایا کہ کروڑوں سال پہلے ہتم ہونے والے جانور کا ڈی اینے ملنا ناممکن ہے ناظرین اگرامی دوسری طرف جیک نے اپنی ریسارچ خفیہ طرح پر جاریہ کی اور اپنی ریسارچ اور تجربے کی بنیاد پر ایک خاکہ تیار کیا ان کے مطابق ڈائناسورس کے ملنے والے ڈی اینے کو مرگی کے خون میں شامل کر کے اس ریسارچ کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مرگی کو ڈائناسورس کا روح دیا جا سکتا ہے یعنی ایک مرگی کی اگر لمبی دوم بگا دی جائے اور لمبے موں کی بجائے چوڑے موں کو تخلیق کیا جائے جبکہ تیسرے مرنے میں مرگی کے پروں کو اگلے بازگوں میں بدل دیا جائے تو ڈائناسورس سے مشابت رکھنے والا ایک جانور تیار ہو سکتا ہے یہ نظریہ چند سال پہلے ہی جیک آرنر نے پیش کیا تھا لیکن کچھ سہنستانوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا لیکن سال دو ہزار پندرہ میں دو سہنستانوں نے چونچ کی بجائے ریپٹائل رکھنے والے چوڑے کا ایمریو تیار کر لیا پھر سہنستانوں نے مرگی میں ایک کیمیکل انجیکٹ کیا جس نے چونچ پیدا کرنے والے عمل کو مکمل طور پر نکارہ بنا دیا تھا نظرین اگرامی اس پروجیکٹ کے ایک قصے پر سال دو ہزار چھے میں کام شروع کیا گیا تھا اور ریسرچ سے معلوم کیا کہ دی این اے میں موجود کون سے جیل بڑے بڑے دانت اگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چکنو ساس کو ڈائناس آر بنانے کے لئے دانت اگانے والے جین تلاش کرنا بہت لازمی تھا اس پر تحقیق کئی سالے پہلے مکمل کر لئی گئے تھے ریپٹائلز کے جیسا مو رکھنے والا چوڑا تیار کرنے کے بعد سہنستانوں کو ایک اور کامیابی ملی ریپٹائلز جیسے مو کے عامل چوڑے کے دانت بھی اگا لئے گئے ہیں تاہم ابھی تک اس انداز سے دانت نہیں ہوگئے جیسے کہ حقیقی ڈائناس آرز کے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیک ہارنر کا کہنا ہے ابھی بڑا پرانس جی نے پرندہ تیار کیا جا رہا ہے اور رفتہ رفتہ اس عمل کو اگے بڑھاتے ہوئے مزید کامیابی بھی سمیٹھی جا سکتی ہیں سال دوہزار سولہ میں سائنس دانوں نے ڈائناس آرز سے مشابہت رکھنے والا ایک چوزہ تیار کیا جس میں پرندوں کی بجائے پتلی انگریوں والے بازو موجود تھے یہ چوزہ مرگی کے جینز میں معمولی تبدیلیاں کر کے تیار کیا گیا تھا سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ ڈائناس آرز کی ہڈیوں کی اندرونی ہڈی کہ ڈائناس آرز کی پیڈیوں کی اندرونی ہڈی پرندوں کی نسبت مختلف انداز سے جڑی ہوتی ہے سائنس دانوں سائنس دانوں نے اس کا حل ڈاکٹرز کو بھی سمجھایا اور اس تجربات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا مائرین ایوانات نے معلوم کیا ہے کہ پینگون کے علاوہ فیبولا کی لمبائی ایک جیسی نہیں ہوتی یعنی جو پروٹین پیڈلی کی اڈی پیدا کرتی ہے جینز میں اس کی لمبائی اور مقدار ہر پرندے میں مختلف ہوتی ہے سوائے پینگون کے ناظرین اگرامی یونیورسٹی آف چل کے مائر ڈاکٹر نے پرندوں میں فیبولا کی لمبائی روکنے کے لیے کئی تجربات کیے جس میں انہیں کامیابی بھی ملی اس قدم نے ڈانر سوز کی آمد میں ایک اہم کردار ادا کیا کیونکہ کیونکہ اس سے میڈیکل سائنس پہلے مرلے سے پہلے مرلے سے دوسرے مرلے تک کامیاب ہو چکی تھی تاہم نمی دوم کا معاملہ ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ پرندوں کی ریڑ کی ہڈی لچکدار ہوتی ہے جو اڑتے وقت پرندوں کو ڈائریکشن تبدیل کرنے میں کافی مدد دیتی ہے اسی ٹیل بون کے باعث پرندے ہوا میں اپنا بیلنس برقرار رکھ پاتے ہیں لیکن نحران کن عمر یہ ہے کہ جب چوزہ ایمبریو میں نشنوان پا رہا ہوتا ہے تو یہ دوم کافی لمبی ہوتی ہے لیکن چند ہی مہینوں کے بعد یہ دوم چھوٹی ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سائنس دان اس بات کی خوج لگا رہے ہیں کہ آخر کن چیزوں کے وجہ سے یہ دوم پیدا ہوتی ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے یہ دوم چھوٹی اور بڑی ہوتی ہے اگر ان چیزوں میں تبدیلی کا دی جائے تو دوم چھوٹی ہونے کی وجہ بڑی بھی پیدا کی جا سکتی ہے تہم یہ ایک نظریہ ہی ہے اور یہ کھوج ابھی تک جاری ہے سہستانوں کا مانع ہے کہ آنے والے پانچ سات سالوں میں تقریباً اس مسئلے کا حال بھی ضرور دونڈ لیا جائے گا اور چکنو ساس کو بھی پیدا کیا جا سکے گا جو کہ ڈائنس آس کی ایک قسم ہے محضرت دوستوں اگر دیکھا جائیں تو یہ پروجیکٹ قدرت کو ہاتھ لینے کے مترادف ہے ایسے بڑے بڑے جانور پیدا کرنا خدای نظام میں خلل پیدا کرنا ہے سہستان ہر وقت کچھ نہ کچھ تجربات کرتے رہتے ہیں موجودہ دور میں پھیلنے والی ووا بھی ان سہستانوں کے تجربات کا ہی نتیجہ ہے یہ بات بلکل سچ ہے کہ جب جب قدرت کے نظام میں خلل ڈاننے کی کوشش کی گئی تب انسانی ذنیاں خطرات کا شکار ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ سہستان ہمیں کن نئی مصیبتوں میں دکیرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجالی طرف سے محفوظ فرمائے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی تو جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ نگے مان